اسلام علیکم بیورز مریم فوڈ آج میں آپ کے لئے ایک چٹ پٹی سی آلو کی قطلی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں اور بند کی بھی بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے آپ کو جب کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ہی سبزی بنائیے اور چٹ پٹ سے کھائیے بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے سب انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے تو بہت شروع کرتے ہیں اسے بہلے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ہیٹ کر دیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اس کے لئے میں نے کڑھائی میں چار بڑے چمچ آئل لیا ہے اور دیکھیں آلو میں نے تھوڑے موٹر سلائس میں کٹ کی ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے کٹ کرنے بہت زیادہ باری کٹ نہیں کرنے اور جیسے ہی آپ کا تیل ہیٹ ہو جاتا ہے اچھے سے اسے ہمیں تیز ہیٹ پہ ڈالنا ہے لو فلیم پہ نہیں ڈالنا آلو کو جب ہی ہمارے آلو اچھے سے فرائی ہوں گے اب ہیٹ ہونے کے بعد سارے کے سارے آلو ہم یہاں پہ ایٹ کر دیں گے اور انہیں ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے ہمیں یہ آلموس گلنے تک فرائی کرنے جب تک ہم اسے فرائی کریں گے پانس سے دس منٹ لگیں گے اس پرسس میں تب تک ہمارے آلو آلموس گل بھی جاتے ہیں ہمیں بعد میں نے گلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اچھے سے انہیں ہم پلٹتے ہوئے فرائی کریں گے جس طریقے سے میں فرائی کر رہی ہوں سیم اس طریقے سے آپ فرائی کیجئے اور دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے ہمارے آلو جہاں وہ فرائی ہو چکے ہیں بس ہمیں اتنا ہی اسے فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ فرائی نہیں کریں گے سارے آلو کو ہم آئل سے باہر نکال لیں گے سپریٹ کر لیں گے اور اب ہم جو ہمارا آئل بچے گا اس کے اندر ہم اچھ کھڑے مسائل اٹ کریں گے جس میں آدھا چمز زیرہ آدھا ہی ڈالچینی کا تکڑا ہے تیر ہری لائچی ہیں پانچ میں نے لانگ لی ہے اور دس میں نے کالی مرچے لی ہے ایک تیج پتہ میں نے بیچ سے توڑ لیا ہے اس میں آئل میں ہم ڈال دیں گے سپلیٹر ہونے تک اس کے بعد ہم ہرہ دھنیا لیا ہے جو میں یہاں پہ آئل میں ڈال رہی ہوں ہرہ دھنیا فرائی ہونے کے بعد بہت اچھا کلر دیتا ہے سبزی کے اندر اور ایک خوشبو بھی بہت اچھی سی آتی ہے تو میں یہاں پہ آئٹ کر لی ہوں ایک میں نے بڑی سائز کی پیاز لی ہے جو میں نے اوملیٹ کٹنگ میں کٹ کر لی ہے یہ میں نے تقریباً 75 گرام 750 گرام میں نے آلو لیا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک بڑی سائز کی پیاز لی ہے آپ اپنی کوانٹیٹی اپنے جتنے آلو آپ لے رہے ہیں اس کے حساب سے لے سکتے ہیں بس اب پیاز کو تھوڑا سا ہم اس میں فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ پاورڈر مسائل ہیں آدھا چمچ اس میں زیرہ پاورڈر ہے ایک چمچ لال مرچی ہے دو چمچ دھنیا پاورڈر ہے تھوڑی سی حلدی ہم نے لی ہے اس کے اندر اور ان سب کو ہم اس کے اندر ڈال کر نمک بھی میں نے آئٹ کیا ہے آدھا چمچ کے آس پاس آپ اپنے ٹیسک کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں بس اب ان کو اچھے سے ہم بھون لیں گے مسائلوں کو جب تک مسائلے سے آئل سیپرٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے بھونتے رہیں گے یہ دیکھئے ہمارا آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اٹمس ہمارا مسائلہ اچھے سے بھون چکا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک تقریباً دیگر سو گرام دہی لی ہے دہی سہیز میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ دہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پھرکل پھٹا ہوا کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے نہیں تو دہی پھٹ جاتا ہے اور کنٹینوسلی چلاتے ہوئے ہم لو فلیم پہ دہی ایڈ کریں گے یہ تو دہی اس میں جانے کے بعد پھٹ جاتا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں چلا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے چلاتے ہوئے دہی کو ایڈ کرنا ہے اس کے اندر بس دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے بھوننا ہے جب تک دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور مسائلہ پھر سے ہمارا آئل نہیں جھوڑ دیتا اب اسے میں نے آدھا چمچ یہاں پہ گرم مسائلہ ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اور اسے اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے اور اب یہاں پہ میں آدھے چمچ کے قریب اس میں کسوری میتھی ایڈ کروں گے جس سے بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا فلیور بیلڈ ہوتا ہے ہماری سبزے کے اندر بس اب اسے اچھے سے ہم چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور یہ مسائلہ ہمارا ہمارا بھون چکا ہے اب یہاں پہ ہم اس میں اپنے آلو جو ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور انہیں اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں مکس کر رہا ہوں آلو ہمارے آلوز گلے ہوئے ہیں بس تھوڑے بھوتی 10% کے اسپاس ہماری کنی ہوگی آلو میں جو ہم اب گلا لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب اس اسٹیج پہ ہم یہاں پہ اس میں کریں گے پانی آٹ پانی آپ اپنے حساب سے جتنی گریوی رکھنا چاہتے ہیں جتنی گریوی آپ پسند کرتے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ یہاں پہ پانی ڈال سکتے ہیں میں تقریباً آدھا سے پون گلاس یہاں پہ پانی آٹ کر رہی ہوں اور بس اب اس کو ڈھک کر ہم 5 سے 7 منٹ پکائیں گے پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں پکتے ہوئے اس میں 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں آلموس ہماری سبزی تیار ہے بس ہم اسے تھوڑی دیر اور 5 منٹ اور پکائیں گے اور اچھے سے پھر اب اسے سرف کریں گے یہ دیکھیں بس آلموس تیار ہے یہ میں اسے ڈھک دیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے سرف کر کے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہے ہمارے بڑی ہسی آلو کی چٹ پٹی سبزی بن کے تیار ہے جو صرف اور صرف ہم نے آلو سے ہی بنائی ہے کوئی اور چیز ہم نے کوئی اور سبزی اس میں ایڈ نہیں کی ہے اور بڑی ہسی ٹیمٹنگ سے اقدم نانویج سٹائل لگ رہی ہے یہ آپ اگر چاہیں اس میں تو ادھرک لیسن کا جو پیسٹیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اتنا پسند نہیں آتا تو میں ایڈ نہیں کرتا ہوں یہ دیکھیں کتنی بڑیا بن کر تیار ہوئی ہے خوشبودار چٹ پٹی آلو کی سبزی اسے روٹی کے ساتھ کھائیے اسے آپ پراتھے کے ساتھ کھائیے اسے پوری کے ساتھ کھائیے بہت ہی گائز یمی لگتی ہے تو ایک بار آپ ضرور اس طریقے سے بنائیے اور کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ